اسلام علیکم ناظرین سمچ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے بطارک 19 نومبر 23 ربیو ثانی بروزے ہفتے کو امبر پیٹ میں بڑے پیمانے پر جشنیں میلاد و نبی و فیضان سرکار غوثِ آزم منایا گیا ہر سال کی طرح اس سال بھی بیس و جشن دھوم دھام سے مسجد غفاریا آکاش نگر امبر پیٹ میں اے آئی ایم آئیم کے صدر الہاج بیرسٹر عصد الدین اویسی کی زیر نگرانی میں جلسہ منقض کیا گیا جس میں مولانا سید زیاہ الدین نقش بدی جامع نظامیاں اے آئی ایم آئیم ایم اے ملے احمد پاشا خادری صاحب کے علاوہ دیگر علماء اکرام موجود تھے اس جشن میں عوام کی کثیر تعداد دیکھی گئی اور ساتھ ہی کمیونٹی کے تمام میمبرز قواتین کے لیے پردے کا انتظام بھی کیا گیا بعد نماز عشاء جلسے کا آغاز ہوا مولانا حافظ زخاری عبدالرحیم صاحب نے خیرات کلام پیش کیا نات قان جناب محمد شفیق خادری صاحب جناب یوسف قان ایجاز جناب محمد سید اللہ حسینی خادری موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں اس کے کچھ خاص مناظر ہماری یہ خاص ریپورٹ میں ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل ایس ای ویچ نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں لگائی گئی کہ ابر سے لگ کر بادلوں سے لگ کر انہوں نے والے پرندے بھی اتنا راستہ بدل کے جا رہے ہیں یہ تو جل کے مرے گا یہ تو خودکشی کرنے جا رہا ہے کچھ پرندوں نے آگے بڑھ کے حدود کو روکا تھا بھے روک روک آٹھ ہے جل کے مرے گا کہ کافی فاصلے تک بھی اس کی حرارت اور بھاں پا رہی تھی اور اس کے شولے اس قدر بلند تھے کہ لگتا تھا کہ اس کے شولے آسمان کو چھو رہے ہیں کہ بادلوں سے لگ کر اڑنے والے پرندے بھی اپنے راستے بدل کر جا رہے تھے کہ کہیں اس آگ کی لپیٹ میں نہ جائے لیکن عدیدہ نے گرامی اس وقت ایک ایسا واقعہ پر اشارت کی تاریخ کا حصہ بن گیا ایک اہدہ حدود 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 علیہ السلام اشارت فرمائے مجھ پر میری امت پیش کی گئی جیسا حضرت یادم علیہ السلام پر ان کی ذریعت پیش کی گئی تھی میری امت جو جو پیدا ہونے والے ہیں سارے کے سارے میرے سامنے لائے گئے وَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَيَكْفُرُ بِي اور مجھے بتایا گیا کون مجھ پر ایمان لائیں گے کون میرا انکار کریں گے یعنی قیامت تک کہ جو آنے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی مجھے بتا دیئے گئے جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی مجھے بتا دیئے گئے یہ بات جب منافقین کو پہنچی تو کہنے لگے زعن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ علیہ السلام تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہو یعلم مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَيَكْفُرُ بِهِ مِمَّنْ يُخْلَقُ بَعْدُ کہ وہ انہیں بھی جانتے ہیں جو ان پر ایمان لائیں گے اور وہ انہیں بھی جانتے ہیں جو ان کا انکار کریں گے اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بھی پیدا نہیں ہوئے وَنَحْنُ مَعَهُ وَلَا يَعْرِفُونَ ہم تو ساتھ ہیں مگر ہمیں نہیں پہچانتے اب دیکھئے ان کی بدبختی کا کیا عالم ہے ان کو حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے پردے میں رکھا تھا ان کے اعب کو حضور نے ظاہر نہیں پرمایا تھا اللہ کے حبیب ستار العیوب رب کے حبیب ہیں اس لئے پردہ ڈالے ہوئے تھے مرکم بخت یہ بول پڑے ہم تو ساتھ ہیں کلیمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے دل سے کفر کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں پیغمبر تو ہمیں جو نہیں جانتے وہ بادوالوں کو کیا جانیں گے وہ یوں کہنے رکھ گئے حبیب پاک کو جب یہ بات عرض کی گئی تو مصطفیٰ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و سما کے بات فرمانے لگے مَا بَالُوا أَقْوَى مِن تَعَنُوا فِي عِلْمِ ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے میرے علم پر اعتراض کیا تانہ کیا ہے اب سنو آقا برماتے ہیں بَقُدَا لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْئِنْ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَ إِلَّا أَنْبَعْتُكُمْ بِهِ جو پوچھنا ہو پوچھنو بَقُدَا آج سے قیامت تک کے درمیان جو ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھو گے یہیں کھڑے رہ کر تو اللہ اللہ پر ہم بر تمہیں بتا دے گا ہم پیش قد بھی کریں گے تو اب آجائیے تھوڑی دوسری بات کرتے ہیں ابھی سمدھایا تھا تو مکہ والے کو مدینے والے کو رشتہ داروں کو عزیزوں کو دوستوں کو قبیلے والوں کو سمدھایا تھا اب کہا کہ سنساد جنگے والا آم آدمی نہیں ہے بلکہ ملک کا بادشاہ آ رہا ہے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرے میرے صحابی گئے تھے حب شکش سرزمین پر تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا اس بادشاہ نے سپورٹ کو یاد رہا لہذا میں ان کی زیافت خود کر رہا ہوں لہذا حضور نے زیافت کی تھی اور اس کے بعد وہ وفت حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں قرآن کی آیتیں تلاوت کی جا رہی تھی بادشاہ کا بیٹا رو رہا ہے اور جب نجاشی کی بارگاہ میں حضرت جعفر گئے تھے اس نے کہا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھو تو پڑھا انہوں نے سور مریم سے ملا اب تھی سہزادے کا ذکر کر ہم کرنے کے لیے دماغ ہوئے ہیں وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ محقق قدل اطلاع شیخ عبدالحق محدث اید علمی رحمت اللہ نے تحریر برماتے ہیں سرکار غوث ایاظم نے انشاز برمایا جب تک میں نہ چاہوں میرا نام بھی کسی کی زبان پہ نہیں آسکتا جب تک میں نہ چاہوں میرا نام بھی کسی کی زبان پہ نہیں آسکتا جب نام زبان پہ نہیں آسکتا تو غوث کی مرضی کے بغیر غوث کی محفل میں کوئی کیسے آسکتا ہم غوث کی محفل میں بیٹے ہیں اس لیے بیٹے ہیں کیونکہ شاہ سیلالی نے ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا کہ محفل کیا صرف امبر بیٹ میں ہوتی ہے یا صرف اہدر آباد یا صرف ہندوستان میں ہوتی ہے آپ سنیے غوث کی محفل کہا کہا سدائی جاتی ہیں اور ناز کریے اپنے مقدر پہ کہ ہمیں اللہ نے غوث کی محفل میں بلایا کون کون غوث کی محفل میں آیا کرتے ہیں اور یہ محفل سدانے والے اپنی تقدیر پہ ناز کریں کہ اللہ نے ان کو موقع دیا غوث عاظم کی محفل سدانے کا اب آپ غور فرمائیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ذات ہے جس کو سبھی اپنا امام مانتے ہیں اب اس امام کا قیدہ دیکھئے جس کو سارے مقاتبیں فکر اکھنا امام مانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ مرزا مذہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ایک خواب نقل فرماتے ہیں مرزا مذہر جانے جانا کون ہے ہمارے شہر حضر آباد میں محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مسکید شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ یہ تمام چنچلے نقشبندی آگئے رحمت اللہ علیہ اللہم ربنا آتینا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنى عذاب النار ربنا ولمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر تیت لبنان وشفائها ونور الابصار وضيائها كما تحب وترضى بأن تصل عليه وعلى آله واصحابه وأطباعه وازماته وذریاته وآل بیته وأولیاء امته اجمعین لفضل سبحان ربك رب العزت عما یصیفون وسلام والحمد لله وفلعالمين اگر افیر کیلے یہ دعا کے دیارے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کو صحیح دے کاملہ عجلاتا فرمائے عجلاتا فرمائے ارَن Seeing آجا tunغمائے Wähتاة ان bijات الترجمائے جenh مجرح پس Bridge